اور آئیے بات کرتے ہیں سشانت اور اس سے جڑی ہوئی میسٹری کی دراصل ڈپریشن بہانہ سازش ہے چپانہ یہ ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ہر کوئی یہی بات بار بار دہر آ رہی ہے دراصل سشانت سنگھ راجپوت ایک حرفن مولا کلاکار تھے ایک زندہ دل انسان تھے یاروں کے یار تھے ہر چیز کو وہ انجوائی کیا کرتے تھے سپنے تو پوری دنیا دیکھتی ہے لیکن ان سپنوں کو پورا کرنے کا جذبہ سشانت سنگھ رکھا کرتے تھے ہر مشکل حالات کو پار کرنا وہ بکھو بھی جانتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے دوست سشانت کی موت کو خودکشی نہیں بلکہ ایک گہری سازش چاہ رہے ہیں سازش ان کو قرار دے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی وہ سامنے ضرور آئے ان میں سے ایک ایک ویڈیو سبوت ہے سبوت کہ سشانت نے خودکشی نہیں کی سشانت کی ہتھیا ہوئی ہے سشانت کا ہر روپ ہر رنگ زندگی میں ڈوبا ہوا تھا سشانت کی زندگی کا ہر کہنواس رنگین تھا پھر اچانک اس کی زندگی موت کی بلیک اینڈ وائٹ میسٹری کیسے بن گئی ایک کے بعد ایک پانچ ویڈیو میں دیکھئے کیسے سشانت پریبار کے ساتھ اچھا وقت بطا رہے ہیں کار ڈرائب کر رہے ہیں بھجن گا رہے ہیں کیسے مانا جائے کہ یہ شخص ڈپریشن میں ہو سکتا تھا موسیقی 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 اس ویڈیو میں سوشانت کی سادگی اور بھکتی دیکھنے لائک ہے ایک بار پھر سنیے اور سوچیے اس قدر ڈوب کر بھکتی کرنے والا انسان کیا کبھی جان لیوا ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے موسیقی 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 اس لیڈی کا نام جاتا ہے انہیں انگلشن انہیں لکھوا رکھا ہے انہوں لکھوا گے رکھتا ہے ریا کے وکیل دعویٰ کر رہے ہیں کہ سوشانت کے ان کے پریوار اور بہنوں سے رشتے خراب تھے ریا اس کے ثبوت پیش کر رہی ہے لیکن یہ ویڈیو تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں سوشانت یعنی کار چلا رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سوشانت پریشان تھے یا جان لیوہ ڈپریشن سے جوج رہے تھے اس ویڈیو میں سوشانت جس کار میں چنڈی گر جا رہے ہیں ماحول خوشنما ہے کار کی پچھلی سیٹ پر سوشانت کے بہنوں ہی بیٹھے ہیں اور کار میں سوشانت کی دو بہنیں ہیں پورا پریوار راستے میں گانے گن گناتا جا رہا ہے ہی در ہے 費 آی تو اس لیے کا نام چاہتا ہے ہا ہاں رہے ہیں ہاں لیکے پھر مرکتا ہے ہاں Öyle ہے ہاں آیا ہے ہاں دول کیا�� گا ہے سوشانت نے دھونی کی بائیو پک میں جیسی بے جوڑ ایکٹنگ کی تھی اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ سوشانت اچھے کرکیٹر تھی لیکن سوشانت تو آل راؤنڈر تھی کھیلوں کی ماملے میں سوشانت کسی کھلاری سے کتا ہی کم نہیں تھے سوشانت کی سپنوں کی لسٹ میں لکھا تھا کہ وہ کسی ٹینس چیمپین کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں دیکھئے سوشانت کیسے ٹینس کورٹ پر چیمپین کی طرح کھیلتے تھے اس کے علاوہ سوشانت دونوں ہاتھوں سے آرچری سیکھنا چاہتے تھے چیمپین کی طرح شترنج کھیلتے تھے پائے ہاتھ سے کرکٹ سیکھنا چاہتے تھے ذرا سوچئے ایسا انسان کبھی ڈپریشن میں کیسے جا سکتا ہے اسی لئے سوشانت کے ڈانس ٹرینر گنیش نے نیوز نیشن پر خلاصہ کیا تھا کہ چاہے جو ہو جائے سوشانت تو دوسروں کو خودکشی سے بچاتے ہیں وہ خودکشی قطعی نہیں کر سکتے جو آدمی کسی اور کے لیے اپنے دوست کے لیے سوشایٹ سے چیزیں کریئر ہو یا لڑکی ہو اس سے دونوں سے نکال کے سوشایٹ سے چیزیں روکتا ہے وہ خود یہ کر ہی نہیں سکتا پہلے تو مجھے لگا کہ یہ کوئی پبلیسٹی سٹرنٹی ہے کیونکہ یہ سوشایٹ کر ہی نہیں سکتا تھا بعد میں جو بہت سارے فون آئے اور ٹی وی پہ جب دیکھا میں تو دو گھنٹے بیٹھا ہی رہا کہ سمجھ ہی نہیں آئے سوشایٹ کے ایسے سیکڑوں ویڈیو ہیں جو ثابت کرتے ہیں سوشایٹ زبردست زندہ دل تھے خوش مجاز تھے حرفن مولا تھے اور ڈپریس تو قطع ہی نہیں تھے ٹیم نیوز نیشن تو یہ سوشایٹ کے حرفن مولا انداز کے کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھے لیکن سوشایٹ سنگھ راجپوت کے بارے میں ان کی گرل فرن رہی ریا چکرورتی کہتی ہیں کہ سوشایٹ تو ڈپریشن میں تھے مانسک بیماری سے گرست تھے اداس رہا کرتے تھے پریشان رہتے تھے لیکن ہم آپ کو جو تصویریں آپ دکھانے جا رکھے ہیں انہیں دیکھ کر یہی لگے گا کہ آخر اس طرح کا شخص خودکشی کیسے کر سکتا ہے جس سوشایٹ سنگھ راجپوت پر مانسک بیمار ہونے کے آروپ لگے ان کی مستی دیکھئے جس سوشایٹ سنگھ کے لیے کہا گیا کہ وہ ڈرے سہ میں رہتے تھے ان کے چہرے کی خوشی دیکھئے جس سوشایٹ سنگھ پر ڈپریشن میں ہونے کے الزام لگائے گئے انہیں کھل کر ڈانس کرتے دیکھئے جس سوشایٹ کو زندگی سے ہارا ہوا بتایا گیا انہیں ہر کھیل میں جیتے ہوئے دیکھئے نیوز نیشن کو سوشایٹ سنگھ کے لونہ والا فارم ہاؤس کی اسکلوزیو تصویریں اور ویڈیو ملے ہیں ان تصویروں اور ویڈیو میں سوشایٹ سنگھ کی زندہ دلی کی جھلک دکھائی دیتی ہے سوشایٹ کا ہر ویڈیو بتاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کتنے خوش تھے اور ہر پل کو کتنا انجوائے کرتے تھے آج یہ تصویریں بتائیں گی کہ سوشایٹ سنگھ راجپوت اصل زندگی میں کیسے تھے کیا تھے آج ان کے پرانے ویڈیو بتائیں گے کہ دپریشن سے ان کا دور دور تک کوئی ناتا نہیں تھا سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں سوشایٹ اپنی کسی دوست کے ساتھ ٹیبل ٹینیز کھیل رہے ہیں اور بیکگراؤنڈ میں انہی کے فلم کیدارنات کا گانا بج رہا ہے ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ کیسے اچھا شوٹ کھیلنے پر سوشایٹ ڈانس کرنے لگتے ہیں اور جب خراب شوٹ مارتے ہیں تو زمین پر لیٹ جاتے ہیں سوشایٹ ایک سپورٹ پرسن تے یہ بات ہر کسی کو پتا ہے اور اس کا ثبوت اس ویڈیو میں بھی ملتا ہے دیکھئے کیسے سوشایٹ اکیلے ہی دو پلیئر کے ساتھ ٹینیز میچ کھیلتے ہیں اور انہیں ہرا بھی دیتے ہیں گیم جیتنے کے بعد ان کا ریاکشن ان کے آتنی سواس کو دکھاتا ہے ٹینیز کے علاوہ شوشان سنگھ کرکٹ بھی اچھا کھیلتے تھے جب وہ اپنے دوستوں یا پریوار والوں کے ساتھ اس فارم ہاؤس میں بھی آتے تھے تو کرکٹ ضرور کھیلتے تھے جیسا کی اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے اب ذرا اس ویڈیو کو گوڑ سے دیکھئے ہاتھ میں شوٹنگ گن اور دور نشانے پر بوتل اور ایک ہی بار میں شوشان بلکل سٹیگ نشانہ لگاتے ہیں جس کے بعد ان کے چہرے پر خوشی دیکھتے ہی بنتی ہے اس ویڈیو میں شوشانت فارم ہاؤس کے باہر نظر آ رہے ہیں اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کیسے انہوں نے اپنے پہلے ٹی وی سیریز کے لیے پہلا شوٹ یہی پر دیا تھا یہ پانچوں ویڈیو محض بانگی ہیں شوشانت کی پرسنیلٹی کے بارے میں بتانے کے لیے یوں تو ممبئی میں بھی رہتے ہوئے شوشانت کبھی پریشان یا اداس نظر نہیں آئے مگر اس فارم ہاؤس کے منیجر کے مطابق یہاں آتے ہی ان کا علاق ہی رنگ نظر آتا تھا تو یہ وہ ثبوت ہے جو درشاتے ہیں کہ شوشانت بلکل صحیح سلامت ہے فلال ابھی جانچ کی جارہے اسی کے ساتھ اس کا سپشک شمیت نہیں رکنے کچھ پلوں کے لیے